سلام علیکم نماز میں کتنی رکاتیں ہوتی ہیں نماز کے نام بھی سکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم صبح کی نماز میں جسے فجر کہا جاتا ہے اس میں چار رکات ہوتی ہیں دو سنت دو فرض جوہر کی نماز جسے دوپیر کی نماز بھی کہا جاتا ہے اس میں بارہ رکاتیں ہوتی ہیں چار سنت چار فرض دو سنت دو نفل دوپیر کے بعد جو نماز آتی ہے اسے اثر نماز کہا جاتا ہے اس میں آٹھ رکاتیں ہوتی ہیں چار سنت چار فرض اثر نماز کے بعد جو نماز آتی ہے سام کو پڑھی جاتی ہے اس میں سات رکاتیں ہوتی ہیں پین فرض دو سنت دو نفل سام کی نماز کے بعد رات کی نماز آتی ہے اور اس کو عیسیٰ نماز کہا جاتا ہے اس میں سترہ رکاتیں ہوتی ہیں چار سنت چار فرض دو سنت دو نفل تین وٹر دو نفل اور جمعہ کی نماز میں چودہ رکاتیں ہوتی ہیں چار سنت دو فرض پھر سے چار سنت دو سنت اور دو نفل اس طرح آتھ نماز اور جمعہ کی نماز کی رکاتیں ہوتی ہیں امید ہے کہ آپ یہ ویڈیو سمجھ گئے ہوں گے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں السلام علیکم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ